موسیقی چودہ اکتوبر کو احمد آباد میں ہوگا نیپرا نے کے الیکٹرک سارفین پر بجلی گرا دی کراچی کے لیے بجلی چار روپے پینتالیس پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری نیپرا نے فیصلہ نوٹفیکشن کے لیے پرفاہ کی حکومت کو بھیجوا دیا منظوری گزشتہ مالس سال کی پہلی سیمائی ریجسمنٹ کی مد میں دی گئی قوم اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد دو سو بہتر سے کم ہو کر دو سو چھے سٹ رہ گئی خیبر پختونتھا کی چھے نشستیں کم ہو کر پینتالیس رہ گئی وزیراعظم کے انتخاب کے لیے نمبر گیم چینج اب وزیراعظم منتخب ہونے کے لیے ایک سو بہتر کی بجائے ایک سو انہتر ووٹ درکار ہوں گے صبح اسمبلیوں میں جنرل نشستوں کی تعداد پانچ سو تیرانوے ہو گئی نئے حلقابندیوں کی ابتدائی فہرست جاری اعتراضات جب آ کرانے کے لیے سب تاریس اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن عدمی فہرست تیس نومبر کو جاری کی جائے گی بینون ملک گرفتار نوے فیصد بھیکاری پاکستانی ہوتے ہیں حرم سے گرفتار بیشتر جھے کترے پاکستانی ہیں یہ زیارت پر بھیک مانگنے جاتے ہیں سیکریٹری اوبرسیز پاکستانیز کا سینٹ کی کامہ کمیٹی کے جلاس میں انکشاف بتایا عراق کی اور سعودی صفیر کہتے ہیں ان کی جیل بھر گئی ہے اب یہ یومن ٹرافیکنگ کا مسئلہ ہے سعودی عرب کو اب سادہ لیبر نہیں سکلڈ لیبر چاہیے پنجاب میں آشوبے چشم وبا کی شکل اختیار کر گیا چوبیس گھنٹے میں تیرہ ہزار سات سو بتیس کیس ریپورٹ صوبے میں مریضوں کی تعداد چیاسی ہزار سے تجاوز کر گئی مزیرالہ کا وبا کے پھیلاؤں کو رکنے کے لیے آج چھٹی کا اعلان تعلیمی دارے اب پیر کو کھلیں گے اسادزہ سکولوں کے گیٹ پر طلبہ کو خود چیک کریں گے محسن نکوی کا گرمنٹ گرلز سکول راوی روڈ کا اچانک دورہ آشوبے چشم کے شکار طلبہ طالبات کی حاضری پر برہم ہو گئے جالے انجیکشن سکینڈل میں چند با اثر لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں وزیرالہ محسن نکوی کا انکشاف کہتے ہیں ذمہ داروں کو ریایت نہیں ملے گی سکینڈل میں ملوث ہر کردار کو گرفتار کیا جائے گا دباؤں میں آئے بغیر ملزمان کے خلاف کار روائی ہوگی وزیرالہ کا لاہور میں اچانک سید مٹھا اسپطال کا دورہ آشوبے چشم کا شکار چار ڈاکٹرز کی طرف سے مریض کے آپریشن پر شدید برہم بابا کا شکار افراد کے ڈیوٹی پر موجود ہونے پر ایم ایس کی سرزنش جالی غیر ریجسٹرڈ اور سمگل عدویات کے خلاف کریک ڈاؤن غیرمیاری انجیکشن استعمال کرنے والے تیرہ اسپطال سی کر دیئے گئے کومسٹن آئی ڈرابز کا بیچ سی وائی ایف غیرمیاری قرار ڈریپ کا کمپنی کو آئی ڈرابز کا متاثرہ بیچ مارکٹ سے واپس اٹھوانے کا حکم انجیکشن سکینڈل کا مرکزی ملزم آسم خالد فیصل آباد سے گرفتار پولیس نے ملزم بلال رشید کو عارف والا سے دموچ لیا دونوں کے خلاف رگ ایک کے تحت مقدمہ درج پولیس کو کمپنی مالکان کی تلاش آرمی چیف جنرل آسم منید کا پشاور کا دورہ خواتین سمپوزیوم اور صوبائے فکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی آرمی چیف نے ملکی درکھی میں خواتین کے کردار کو سرہا اپنے خطاب میں کہا ریاستی ادارے عوام کے جانو مال کے تحفظ کے لیے متحد ہیں ملک کی ترقی و استحقام اور امن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تابن کو بڑھانا ہوگا ملک میں پائیدار اقتصادی بحال کے لیے ایس آئی ایف سی ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس سمگلنگ، زخیرہ اندوزی، گریو بلیک مارکٹ سے نمٹنے کے طریقہ کار کا جائزہ کاروبار میں لکاوٹیں دور کرنے سرمائکاروں کو سازگار ماحول کی فرامی کے منصوبے پیش ایگزیکٹیف کمیٹی کی صفادشات ایف ایکس کمیٹی کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی اگران وزیراعظم سترہ ستمبر سے غیر ملکی دورے میں مصروف انوارالحق کاکڑ کی عدم موجودگی کے باعث اہم امور الطبا کا شکار کابینا اجلاس ہوا نہ معاشی نشکاری پر اہم فیصلے ہو سکے وزیراعظم اندیقہ اور برطانیہ کے دوروں کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے کند کوٹ میں راکٹ لانچر کا گولہ پھٹنے سے جان بھاق آٹھ افراد آہوں اور سسکیوں میں سپورتے خاک نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور اہل علاقہ نے شرکت کی علاقے کی فضاء سو گوار پولیس کے مطابق ذریع زمین سے ملا گولہ بچے گھر لے آئی تھی روت کیوں گرائیا مالکن آپے سے بہت رسلاباد کی بیپس فارونی میں گھرلو ملازمہ پر تشدد نو سالہ بچی کو تھپڑاں اور ڈنڈوں سے مار مار کر زخمی کر دیا تشدد کی فوٹیج ملنے پر پولیس بھی حرکت میں آ گئی پولیس نے ملزم حسن کو گرفتار کر لیا جبکہ اس کی اہلیہ مدیہا فرار ہو گئی چارل پروٹیکشن بیورو نے بچی کو تحویل میں لے لیا محسن سپیڈ نے مزید سپیڈ پکڑ لی لاہور کے ترقیاتی کاموں پر نظریں گاڑ لی رنگ روڈ اور پنجاب قائد دسٹرٹ منصوبوں کا فضائی جائزہ لاہور رنگ روڈ ساظرن روپ 3 کے روٹ کا معاینہ کیا مراکہ سے بہریہ ٹاؤن، اٹھا فلورت تک سامیرات سرگرمیوں کا مشاہدہ وزیرالہ کا گھوڑا چوک فلائی آور کا بھی دورہ منصوبہ نوے دن میں مکمل کرنے کا اعلان قومی کرکٹرز کے لیے تین سال کے سنٹرل کانٹریکٹ کا اعلان ایک کٹیگری میں صرف بابر آزم، محمد رزوان اور شاہین آفریدی کو رکھا گیا نائب کپتان شادہ آپ خان، فخر زمان، حارس روف، امام الحق، محمد نواز، نسیم شاہ بھی کٹیگری میں شامل اماد وسیم اور عبداللہ شفیق کو اسی کٹیگری میں رکھا گیا ہے سابق کپتان سرفراز احمد کو ڈی کٹیگری ملی فائی مشرق، حسن علی، ساؤچ شکیل بھی ڈی کٹیگری کے کرکٹرز اید مرادرہ بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اور روج پر گلیاں، بازار، برپی کمکموں سے جگمگانے لگے ہر کوئی اپنے انداز سے تیاریوں میں مصروف جھنڈیوں اور پھولوں کی سجاوٹ دیدنی آراشی سامان بیچنے والوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا جشن مرادل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ بھی اپنی نات ریکارڈ کر کے ووٹس ایپ کریں 24 نیوز پر آپ کی نات کی ویڈیو آن ایر کی جائے گی سمندر ایک خزانہ عالمی تجارت میں سمندر کا راج پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج میری ٹائم کا عالمی دن منایا جائے گا اس سال میری ٹائم کے عالمی دن کا موضوع مارپول ایک سکتی ہمارا عزم جاری رکھا